خونی چاند اسرائیل اور مسلمان یہ صرف ایک کتاب نہیں جس کے مندرجات نیو یارٹ ٹائمز میں چھپے تو شور بپا ہو گیا کارلوٹا گیل نے اپنی اس کتاب میں افثانوی انداز سے پاکستان کی حکومت خصوصاً فوج کا تعلق اسلامہ بن لادن کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس نے جس طرح پوٹے کی گلیوں اور بزاروں میں طالبان کی ٹریننگ اور بھرتی کی افثانیں تراشی ہیں اس پر اسلام آباد لاہور اور کراچی کے دانشور تو شاید یقین کر لیں لیکن بلوچستان کے قبائلی معاشرے میں بسنے والے لوگ جہاں ذرا سی عام دورفت لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہتی ہو اور جس معاشرے کے بارے میں آج بھی اعتماد سے لوگ کہتے ہوں کہ وہاں نہ قتل چھپ سکتا ہے نہ چوری جس معاشرے کے بارے میں آج وہاں کے رہنے والے یہ کہانی پڑھیں یا تصویریں دیکھیں تو انہیں ہسی آئے گی لیکن اس کتاب کو یقین کی طرح پھیلانے والوں کی کبھی نہیں پوری دنیا کا میڈیا جن لوگوں کے کنٹرول میں ہے وہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں کریں گے بلکہ یہ تو ان کے لیے آغاز ہے آغاز کیوں ہے اس کا جواب ہر اس شخص کو آسانی سے مل سکتا ہے جو گزشتہ دو تین برسوں سے اسرائیل اور امریکہ میں موجود طاقتور ترین سہونی لابی کی طرف سے دو ہزار چودہ میں آنے والے دنوں کے خواب میں اور اس حوالے سے دنیا بھر میں پھلائے جانے والے پروپوگنڈے کے بارے میں جانتا ہو اسرائیلی اور امریکی میڈیا ان دنوں کی پیشگوئیوں سے بڑا پڑا ہے ان پیشگوئیوں کا آغاز وہ یہودیوں کے مقدس کتاب تالموت سے کرتے ہیں تالموت کے مطابق جب چاند گرہن لگتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے برا شگون ہوتا ہے لیکن اگر چاند کا چہرہ ایسے سرخ ہو جائے جیسے خون تو سمجھو دنیا پر تلوار آ رہی ہے دنیا بھر کے یہودی گزشتہ دو ہزار سال سے ان چاند گرہنوں کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہودیوں میں تصفوف کی بہت بڑی تحریک ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے جسے وہ قبالہ کہتے ہیں ان کے ہاں پہلے تصفوف کا علم زبانی طور پر نکل کیا جاتا رہا لیکن پھر تصفوف پر مبنی لٹریچر نے جنم لیا تین کتابیں بہابیر، سفر رازیل، ہماتخ اور زہر کی لکھی گئیں آج بھی یہ سلسلہ تصفوف قبالہ کے رہنما تصالیف مانی جاتی ہیں حروف عبجد اور الفاظ کے عداد نکالنے کا سلسلہ ان کے ہاں رائج ہے ہمارے ہاں بھی حروف عبجد وہی ہیں جو ان کے ہاں ہیں یہودی علم نجیوم سے دور رہتے ہیں لیکن چاند اور سورج کے گرہنوں کے دوران زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ اپنے مقدس کتابوں کی روشنی میں ضرور کرتے ہیں ان کے نزدیک تاریخ میں جب کبھی چار خونی چاند گرہن ایک ترتیب میں آئے تو بنی اسرائیل کے لیے ایسی آفت کا آغاز ہوا جس میں یقینی فتح کوشیدہ ہوتی ہے اور آخر فتح ہو ہی جاتی ہے ایسی تاریخ میں بار بار ہوا اس سارے عمل کو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جانتے ہیں خونی چاند گرہن مکمل چاند گرہن کو کہا جاتا ہے یعنی جب چاند زمین کے سائے میں چھپ جانے کی وجہ سے بلکل سرخ روح ہو جاتا ہے یہ چار مسلسل چاند گرہن گزشتہ پانسو سال میں صرف تین مرتبہ لگے ان کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ خونی چاند کسی نہ کسی یہودی مذہبی دن کے دوران ظہور پذیر ہوتے ہیں گزشتہ صدیوں میں یہ چاند گرہن دو یہودی مذہبی دنوں میں مسلسل رونما ہوتے رہے گزشتہ پانسو سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں ایسا ہوا اور بنی اسرائیل پر آفت آئی سپین کو از بیلا نے فتح کیا اور یہودیوں پر آفتار ٹوٹ پڑی ہزاروں قتل کیے گئے غلام بنا لیے گئے ان سے زبردستی عیسائی مذہب اس طرح قبول کروایا گیا کہ سود کھانا لازمی قرار دیا گیا اور ہفتے کے دن کاروبار کرنا بھی لیکن اسی دوران کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا سیاست معیشت اور میڈیا پر قابض ہیں دوسری دفعہ ایسے چار خونی چاند گرہن نائنٹین فورٹی نائن اور ففٹی میں ظہور پذیر ہوئے اسرائیل وجود میں آ چکا تھا ڈیویڈ بن گوریان کی حکومت بن چکی تھی اس حکومت کے خلاف سات عرب مالک کی افواج متحد ہو کر حملہ آور ہوئیں اس وقت اسرائیل ایک نوزائدہ ملک تھا مغرب میں یہودیوں کے خلاف نفرت اور قتل عام سے باقی ہوئے یہودی یہاں آباد تھی اسرائیلی یہ لکھتے ہیں کہ ایلی نے انہیں کوم پرست روس نواز عربوں پر پتہ دی تیسری دفعہ وہ چار خونی چاند نائنٹین ایٹی سیون سکسی سکس میں ظہور ہوئے اس دوران مشہور عرب اسرائیل مارکہ ہوا ایک جانب کوم پرست اور کمیونس نواز عرب تھے جنہیں روس کی پشت پناہی حاصل تھی اسرائیل کی عبادی آٹھ لاک کی تھی اور عرب پانچ کروڑ تھے چار ملک مصر شام لبنان اور اردن نے حملہ کیا روس نے دو عرب ڈالر کا اسلاف راہم کیا یہ وہ جنگ تھی جس میں مصر کے سیکولر حکمران جمال عبدالناصر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اے فرعون کے بیٹو آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے اپنی تاریخی شکست کا بدلہ چکا لو ان نام نے حد مسلمانوں اور سیکولر عربوں نے دراصل اللہ کے دشمن کا نام لیا جو مناسب بات نہ تھی دوسری جانب امریکہ اسرائیل کی مدد کو آیا اور دو ہزار سال بعد گیروشلم کا مقدس شہر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا گزشتہ کئی سال سے یہودی آنے والے چار خونی چاند گرہنوں کا انتظار کر رہے ہیں اور پورے اسرائیل کے معبدوں میں مستقل دعائیں اور دوارے گریہ پر عبادت ہو رہی ہے ان میں پہلا خونی چاند گرہن پندرہ اپریال دو ہزار چودہ کو لگا تھا اس دوران یہودیوں کا مشہور تہوار پیش جسے انگریزی میں پاس آور کہتے ہیں یہ سات دن تک چلتا رہا اس دوران یہودی مخصوص روٹی پکاتے ہیں اور مابد کے سامنے قربانی کرتے ہیں دوسرا خونی چاند گرہن آٹھ اکتوبر دو ہزار چودہ کو لگا تھا اور اس دوران یہودیوں کا مشہور مذہبی دن سکوٹھ تھا اسے انگریزی زبان میں فیسٹ آف ٹیبارکل کہا جاتا ہے اس تہوار کے آخر میں یوم کپور آتا ہے یہ یہودیوں کی مصر سے سہرائے سینہ کی طرف روانگی اور پھر چالیس سال تک وہاں اللہ کے عذاب میں جھکنے کی یاد میں ہے تیسرا خونی چاند چودہ اپریل دو ہزار پندرہ کو تلو ہوا تھا اور میڈیشن کے دنوں میں ہوا تھا اور چوتھا خونی چاند اٹھائی سپتمبر دو ہزار پندرہ کو ہوا تھا اور یہ سکوٹ کے دنوں میں ہوا تھا پوری عالمی یہودی برادری پر یہ تصور کر رہی ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کسی اور جنگ کا آغاز تھا جس کے آخر میں فتح ہو گئی ان کے اخبارات رسائل اور میڈیا اس سارے عمل کو غم و اندو کے بعد کامیابی کہتے ہیں اس سارے پسے منظر میں دنیا بھر کا یہودی میڈیا بلکہ مغربی میڈیا جو ان کے قبضے میں ہے تمام عرب ممالک میں آنے والی عرب بہار کو مسلم امہ کے لیے خوفناک قرار دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اب عرب دنیا پورے عالم کے لیے خطرہ بن چکی ہے اس دوران وہ یہ بھی پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ امریکہ اب دنیا میں امن قائم کرنے کے قابل نہیں رہا اور اسرائیل کو خود آگے بڑھ کر عالمی دہشتگردی کو روکنا ہوگا مسلمانوں سے جنگ کے راستے میں سب سے زیادہ کھٹے کرنے والے چیز پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کے خلاف ایک منظم موہم کا آغاز بہت پہلے سے ہو چکا ہے لیکن اب اس میں شدت لائی جا چکی ہے عربوں کی بے چینی سے فائدہ اٹھا کر حملوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کیونکہ یہودیوں کی اکثریت یہ یقین رکھتی ہے کہ اب ان کے عالمی حکومت قائم ہونے کے دن آگئے ہیں یہ وہی حکومت ہے جسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح دجال کی ظہور سے تبیر کرتے ہیں خطرہ سر پر مندلا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب مساجد میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا کیا ہم پھر اس خطرے کا مقابلہ فیرون کی اولاد قریش کی قوم سائرس آزم کی نسل اور مہین جوڈروں کے وارثوں کی حصیت سے کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر شکست ہمارا مقدر ہے اس لیے کہ میرا اللہ کا وعدہ صرف اپنے بندوں کے ساتھ ہے رنگ نسل زبان اور علاقوں کے بندوں کے ساتھ نہیں ہے